اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ والا علیہ کے وصحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ سمی اللہ کلیر صاحب ہیں اور یہ ارمانیا کرکٹ ٹیم کے بھی پلیئر رہے ہیں کسی دور میں بالکہ بھی بھی ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا انہوں نے اس میں وقفہ کیا ہوا ہے تو کافی دوستوں نے میسج کیے تھے کہ جی رمانیا میں جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں یا یورپ میں جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں ان پہ ایک ویڈیو بنائیں تو آئی سمی بھائی میرے ساتھ تھے تو میں نے سمجھا کہ یہ اچھا موقع ہے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک گاڑی ہے کس کنڈیشن کی گاڑی اور کس قیمت میں کس کمپنی کی مل جاتی ہے اسلام علیکم سمی بھائی آپ کو پتا تو چالے گیا ہوگا کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا وہ بتا دیں کافی دوست جو ہیں وہ اس بارے میں پوچھتے ہیں کارڈیوں کی جو خیمت ہے یہاں پہ بہت سستی کے آپ کو کارڈی میرے جاتی ہے رومینیا میں اچھا یہ سمجھے کہ سارے یورپ سے جانب سستی میں جاتی ہے اچھی نہیں کہہ سکتا سستی کہہ سکتا اچھا یورپ کی نسبت یورپ میں سارے میں یہاں قیمت کے لئے ہونے بہت ٹھیک ہیں وہ اچھی روڑی کی پرائیس میں جو اچھی گاڑی مل جاتی ہے جرمن گاڑیوں کے لئے بہتر ہوتا ہے وہاں سے گاڑی جو اچھی ملتی ہے کوئی بھی آپ گاڑی لیں گے وہ ڈیفیکٹ نہیں ہوگی کام سے کام قیمت کیا یہاں پہ گاڑی کی جو اچھی کنڈیشن کی اونارمل اور گزارے لائک اس کی کیا قیمت ہے اور سب سے اچھی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے جو آپ یہاں دیکھیں جی گاڑیوں کا ڈیپینٹ کرتی ہیں ان کی انجن پر ان کی کنڈیشن پر ٹھیک ہے اتنی بڑی گاڑی ہے پھر اس حساب اس کی قیمت ہوتی ہے اب یہ جو گاڑی میں چلا رہا ہوں یہ 1200 سیسی ہے ڈیوٹا ہے 2010 مارڈر یہ میں نے جرمن سے گریدی تھی 2400 یورو کی وہاں سے 2400 یورو کی 2400 یورو کی صحیح ہے اس کی حالت بہت اچھی ہے جرمن سے یہ ہوتا ہے کہ جرمن سے گاڑی لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے حالانکہ یہ ارمینیات سے تھوڑی مہنگی ملتی ہے صحیح ہے لیکن کنڈیشن اس کی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے بلکل آپ کو گاڑی فٹ ملے گی اچھا تو جو بڑی گاڑی ہیں جیسے ادھر بی ایم ڈبلیو ہے یا اس طرح کی دوسری گاڑی ہیں ان کی کیا پرائسز بگا رہا ہیں بی ایم ڈبلیو جو ہے اور مرسیڈیز وہ یورپ کی جو ہے نا یہ سمجھیں کہ بادشاہ گاڑی ہیں صحیح ہے زیادہ دا لوگ کرتے بھی پساند ہوئی ہیں پھر ان کی پرائسز زیادہ تو وہ بے انڈپینڈ کرتا ہے ان کی سسٹم پر ان کی سی سی پر ٹھیک ہے نا جتنی چھوٹی گاڑی ہے بڑی ہے اپ ہیچ ٹھیک ہے نا ریٹ آپ کی نظر میں تھوڑا دس سے ستار آٹھارہ مادل کے دمیان ان کی کیا پرائسز ہو زیادہ جو اپر ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ جلے جاتے ہیں اس میں ایکس 3 آتی ہے ایکس 5 ہے ایکس 6 ہے ایکس 7 بھی آگئی ہے تو وہ گاڑیاں پھر وہ اتنی زیادہ وینگی ہوتی جاتی ہیں اوپر مام سکزار سے جو انارمل شروع ہوتی ہیں وہ تحقیق جو گاڑی ہوتی ہے پاہندا سے شروع ہوتی ہے 20 سکزار پچے سکزار پچان سکزار تک نہیں یہ بائی سامی نے آپ کو بتایا جی یہاں پہ جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں جو یعنی کہ نارمل گاڑی بھی ہے تقریباً وہ پندرہ سو دو ہزار یورو کے دمیان جو پرانے مارڈل کی ہے یہاں پندرہ سو دو ہزار آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنے لیے لینی ہے اپنے کام کے لیے نہیں ہے گزارہ حال گاڑیاں آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار تاک اچھی گاڑیاں آپ کو جو ہمجھ جاتی ہے یہ انہوں نے سارا آپ کو گاڑیوں کا بتا دیا کہ اگر اشرا گاڑی لینے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ نے یہاں سے گاڑی پرچیز کرنی ہے اس کا تھوڑا حسوس پہ بہت ساری ویب سائٹ ہیں انٹرنیٹ پہ اچھا ٹھیک ہے ویب سائٹ کے علاوہ بھی جو یعنی کافی گاڑیاں ویسے بھی لگی ہوتی ہیں اپنی تو پرائیویٹ بھی لگی ہوتی ہیں تو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے ان کے اپنے شور رومز ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے بھی ہیں وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں انٹرنیٹ سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہیں نہیں آپ کے پاس ٹی آر کارڈ ہے یہاں کا کوئی بھی آپ کا ریجڈنس آپ نے اس کے گاڑی کو اپنے نام پہ کیسے کنورٹ کروانا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے جب آپ گاڑی خرید لیتے ہیں تو ان کے دفتر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ نام ہوتی ہے گاڑی وہاں جانا پڑھتا تھوڑا ٹیکس ہوتا ہے جس بندے کی گاڑی ہے اس نے بھی جانا ہے اس نے بھی جانا ہے یعنی کہ جس کے نام کاغذ ہیں وہ بھی جائے گا ٹرانسور کرے گا جس کے نام ہوگی وہ بھی جائے گا اسی وقت وہ ٹرانسور ہو جاتی ہے اچھا وہ اس کی تھوڑی سی فیس جمع کروا کے اسی وقت اس نام کروا کے تو آپ جو ہے وہ گاڑی ہینڈ اوگر آپ کے کارے میں دیں گے یہ سارا طریقہ آپ کو بتا دییا ہے جناب تو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ